ممبئی میں ماتوشری کے سامنے شیو سینکو کا جمگھٹ لگا ہوا ہے پورا بولی ووڈ بالا صاحب تھاکی کے لیے فکر مند ہے ممبئی بالا صاحب کے لیے بیچین ہو رہی ہے آخر کیسے ہیں بالا صاحب وہ ٹھیکو ہیں سرکار بھی صاحب کے لیے دعا کر رہے ہیں جہاں ماتوشری میں بالا صاحب ملنے کے بعد بگ بی بھی بھاوک ہو گئے امیتاب نے وقت کے ان پنوں کو پلٹنا شروع کر دیا جو بالا صاحب نے ان کی زندگی میں جوڑے تھے اس میں درد ہے جذبات ہے اور سمبان بھی اچانک ممبئی تھمسی گئی ایسا لگنے لگا کہ جیسے پوری ممبئی ایک جگہ سیمٹ آئی ہے جیہاں شفصینا سپریمو بالا صاحب تھاکرے کے گھر ماتوشری پر شفصینکو کا جمگھٹ لگنے لگا چودہ نومبر یعنی بدھوار کی رات نوپ جے خبر آئی کہ بالا صاحب تھاکرے کی حالت بہت نازک ہے خبر یہ بھی آئی کہ پورا کا پورا تھاکرے پریوار ماتوشری میں موجود ہے راش تھاکرے بھی ماتوشری پہنچے ہیں شفصینہ کے تمام بڑے نیتا ماتوشری کے بھیتر ہیں ڈاکٹروں کی پوری ٹیم بالا صاحب تھاکرے پاس پہنچ چکی ہے بھیڑ بڑھتی ہی جا رہی تھی ممبئی میں ٹرافک بھی جیسے جام ہونے لگا ممبئی پولیس بھی ماتوشری کے سامنے اکھٹا ہو گئی اتنا ہی نہیں جو پولیس والے جھٹی پر تھے ان کی چھٹیاں بھی کینسل کر دی گئی بالا صاحب تھاکرے کی طبیعت کو لے کر ممبئی میں پیچینی سی ہونے لگی تھی بالا صاحب تھاکرے کی خبر سنکر بے چین ہو اٹھا بولیوڈ کا مہانائے بھی جی ہاں جیسے ہی امیتا بچن کو پتا چلا کہ بالا صاحب کی طبیعت زیادہ خراب ہے ان سے رہا نہیں گیا اور وہ فوراں اپنے بیٹے ابھیشیک بچن کے ساتھ ماتوشری کے لیے نکل پڑ ہم آپ کو بتا دے کی بولیوڈ سے امیتا بچن پہنے شخص تھے جو بالا صاحب تھاکرے کا حال چال جاننے کے لیے سب سے پہلے ماتوشری پہنچے ممبئی کے ٹائگر کو ڈاکٹرون لائف سپورٹ سسٹم پر رکھا تھا اور امیتا بچن تھاکرے کی لمبی عمر کے لیے دعا مانگ رہے تھے وقت کے اس پھیر نے امیتا بچن کی آنکھیں نم کر دی تھی آج تھاکرے لائف سپورٹ سسٹم پر تھے لیکن کبھی وہ امیتا بچن کے لیے پریشتہ بن گئے تھے امیتا ب کی آنکھوں میں ہر وہ لمحہ باری باری سے تیر گیا جب جب بالا صاحب مہانائک کے مسیحہ بن گئے تھے تبھی تو امیتا بچن کو اس بات کا رتی بھر بھی افسوس نہیں ہے کہ جب وہ ماتوشری پہنچے تو ان کا کرتہ پھڑ گیا شفتینکوں کی دھکا مکی میں ان کو ہلکی پھلکی چوٹ بھی آگئی امیتا بچن نے گھر پہنچ کر ٹویٹ کیا ہاں ابشیک اور میں دونوں ہی گھائل ہو گئے ہلکی سی چوٹے بھی آئی لیکن ماتوشری پر موجود ڈاکٹر نے ہماری مرہم پٹی کی بالا صاحب تھاکرے سے مل کر امیتا بچن کو سارے بیتے ہوئے لمحے یاد آ گئے کب کب اور کیسے بالا صاحب ان کے ساتھ کھڑے تھے بچن کو یاد آ گیا ہر وہ دولار اور پیار جو انہیں بالا صاحب سے ملا تھا آج تھاکرے کی طبیعت کو لے کر امیتا بچن تو ہی ہے اور سب سے یہی کہہ رہے ہیں بالا صاحب کے لیے دعا کرو راجت کمار اور مونیش پانڈے کے ساتھ ساحل جوشی ممبئی آج تھا ماتوشری میں بالا صاحب سے ملنے کے لیے بچن جب گھر لوٹے تب انہوں نے بالا صاحب کے مہانتہ کو بیان کیا امیتا بچن نے ان لمحوں کو یاد کیا جب بالا صاحب بچن کے لیے مسیحہ بن گئے مہانائک کے آڑے وقت میں لے کر خوشنوں کے رنگین پلوں میں بالا صاحب بچن کے ساتھ رہے بچن اور بالا صاحب کے بیچ ایک ایسا رشتہ قائم ہوا جس میں بھابناوں کا سمندر بہتا ہے بالا صاحب تھاکرے اور امیتا بچن کے بیچ ایک درد کا رشتہ ہے ایک محبت کا رشتہ ہے اور ایک سممان کا رشتہ ہے آج صدی کا مہانائک بالا صاحب تھاکرے کی مہانتہ سے زمانے کو روبرو کروا رہا ہے امیتا بچن یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ اصلی زندگی کا ٹائگر صرف دہاتا ہی نہیں ہے وہ مسیحہ بھی ہے وہ مددگار بھی ہے امیتا بچن ماتوشری میں بالا صاحب تھاکرے سے مل کر گھر پہنچے تو انہوں نے اپنا سارا درد پیٹر پر انڈیل دیا امیتا بچن نے اپنے جیون کی وہ ٹھاکرے کتھا سنائی جس کو شاید لوگ نہیں جانتے موسیقی امیتا بچن کی فلم کلی کا یہ سین تو یاد ہو گا ہی جی ہاں اس سین میں امیتا بچن کو گمبھیر چوٹ آئی اور ان کے لینے کے دینے پڑ گئے تھے امیتا بچن اس وقت کا ذکر پر کرتے ہیں فلم کلی کے وقت ہوئے حادثے کے دوران جب میں زندگی کے لیے سنگھرش کر رہا تھا تو وہ مجھ سے ملنے اسپتال آئے میرے لیے وہ کارٹون بنا کر لائے تھے جس میں لکھا تھا ہار گئی یمراج مرتیو کی دیوتا یمراج مجھ سے ہار گئے تھے کاش میں بھی ایک کارٹونسٹ ہوتا تو آج میں ان کے لیے ویسا ہی کارٹون بناتا پیشے سے کارٹونسٹ والا صاحب نے اپنی کارٹون کلا سے امیتا بچن کی زندگی میں حوصلے کی کلم چلا دی تھی وہ بچن کو کلم سے یمراج کو مات دینے کا پاٹ پڑھا گئے صرف یہی نہیں امیتا بچن نے کولی کے وقت کا ہی ایک اور واقعہ ٹویٹر پر بیان کیا ہے کولی فلم کے حادثے کے بعد جب میں بینگلور سے ممبئی آیا اس وقت انہی کی ایمبولینس سے مجھے بریچ گینڈی اسپتال پہنچایا گیا آج امیتا بچن کو بالا صاحب تھاکرے کی وہ تمام باتیں یاد آ رہی ہیں جب جب تھاکرے ان کے لیے مسیحہ بن گئے امیتا بچن کہتے ہیں کہ بالا صاحب تھاکرے ان کے پتا سمان ہے بگ بی نے اس لمحے کا بھی ذکر کیا ہے جب ان کا اور تھاکرے پریوار کا رشتہ سمان کی پک کی دور سے بند گیا امیتا بچن ٹویٹر پر لکھتے ہیں جب میں نے جائے سے شادی کی تھی تب ہی انہوں نے ہمیں اپنے گھر بلائیا تھا اس وقت وہاں جو ریواز نبھائے گئے تھے اس سے ایسا لگا جیسے ان کی بہو گھر آئی ہو اسی دن سے انہوں نے ہمارے ساتھ پریوار کے سدستیوں کی طرح پر تاپ کیا جس وقت امیتا بچن بو فورس کا دنش جھیل رہے تھے امیتا بچن پر بو فورس کانڈ میں دلالی کے آروپ لگ رہے تھے بو فورس کی کالک کے دھبے انہیں اندر ہی اندر کھائے جا رہے تھے اس وقت بھی بالا صاحب تھاکرے نے امیتا بچن پر بڑھایا تھا بو فورس گھوٹالی کی چرچار زبردست طریقے سے چل رہی تھی تب بالا صاحب نے مجھے اپنے گھر بلائیا کہ میں انہیں اس بارے میں سچ بتاؤں کہ میں اس میں شامل ہوں یا نہیں جب میں نے انہیں بتایا کہ اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس بارے میں رتی بھر بھی چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ میرے ساتھ ہیں بالا صاحب نے مجھے کہا کہ میں ایک کلاکار ہوں اور جو میں سب سے اچھا کر سکتا ہوں وہی کروں بالا صاحب تھاکرے کی ناساس طبیعت کو دیکھ کر امیتاب بچن کا سارا درد اپنے شبدوں کے ذریعے باہر نکل آیا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بالا صاحب کی طبیعت کو لے کر یقیناً مہانائک دکھی ہیں آج تک بیرو امیتاب بچن کی دل میں بالا صاحب تھاکرے کے لیے ایک سنے ہے ایک پریم ہے شاید اہی وجہ ہے کہ جب انہیں بالا صاحب تھاکرے کے اکس میں اترنے کا موقع ملا تو وہ اس میں رچ بس گئے اور اس کی کہانی کہتی ہے بچن کی فلم سرکار فلم سرکار میں سبحاش ناغرے کا یہ کردار بھلا کون کر سکتا تھا فلم کی کہانی شروع ہوتی ہے سبحاش ناغرے کو سرکار کا پریائے دکھاتے ہوئے جو اپنی ایک الگ عدالت چلاتا ہے اور اپنی الگ فورس رکھتا ہے مجھے یہ صحیح لگتا ہے میں کرتا ہوں وہ چاہے بھاکوان کے خلاف ہو سماج کے خلاف ہو پولیس کانون آم اور غریب جنتہ کا دکھ درد سمجھتا ہے اور ان کے شوشن کا اپنے ہی طریقے سے انتقام لیتا ہے اور پھر تیجی سے سبحاش ناغرے کی نیچی زندگی کی پرتنیں بھی کھلتی ہیں اپنے بڑے بیٹے سے الگاؤ جس وقت امیتاب بچن کی فلم سرکار آئی اس وقت بچن کے قردار کے بارے میں کہا گیا کہ یہ بارڈھاگرے کی زندگی سے پریریت ہے فلم کی کہانی کو لے کر بھی ترہ ترہ کی باتیں بنائی گئی لیکن اپنے اس شسک قردار کی ایک سچائی امیتاب بچن نے اب بتائی ہے امیتاب بچن بالا صاحب تھاکرے سے مل کر لوٹیں تو انہوں نے ٹوٹر پر لکھا سرکار پہلی ایسی فلم تھی جو بالا صاحب تھاکرے نے ریلیز ہو سے پہلے دیکھی اور انہیں یہ فلم بہت پسند آئی یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ امیتاب بچن نے اپنے اس فلم سے پرانی چھوی کو تیار کر نئی چھوی بنائی فلم سرکار کی کہانی اور کردار بھلے ہی بالا صاحب تھاکرے کے جیون سے پریہ ہوں لیکن امیتاب بچن کے سبحاش ناغرے والے کردار میں ان کی پرچھائی ضرور نظر آئی فلم سرکار سپر ڈوپر ہٹ ہوئی تو اس کا سیکویل بھی آیا جی ہاں سرکار راج میں امیتاب بچن سبحاش ناغرے بن کر اپنے فینس کے دلوں پر چھا گئے شاید امیتاب کو بھی سبحاش ناغرے کے کردار میں بالا صاحب تھاکرے کی پرچھائی نظر آئی تھی تب ہی تو آج ان کے شبدوں میں سرکار کا ذکر ہے آج تک بھی رو مالا صاحب تھاکری کی صحت پر ممبئی جتنا فخر بند ہے اتنی ہی بولی وڈ بھی پریشان ہے بڑے بڑے ستارے ان کی صحت کا حال جاننے ماتوشری پہنچ رہے ہیں کل دیر راج جو سلسلہ امیتاب بچن نے شروعا وہ آج بھی جاری رہا سلمان خان کے ذریعے بالا صاحب تھاکرے اس وقت زندگی کی سب سے مشکل لڑائی لڑ رہے ہیں لیکن اکیلے نہیں ہیں پریوار ساتھ کھڑا ہے چاہنے والوں کی بھیڑ ماتوشری کے باہر امڑی ہے اور بولی وڈ کے ستارے ان کا حال جاننے لگاتار ماتوشری پہنچ رہے ہیں بالا صاحب کے لیے دعا کرنے والوں میں سنجائدد بھی تھے فلم کی رنگین دنیا ان کے لیے جب اچانک جیل کے اندھیری راتوں میں تبدیل ہو گئی تھی تب بالا صاحب تھاکرے سنجائدد کے ساتھ کھڑے تھے سنجائدد نے ان کے لیے لمبی عمر کی دعا مانگی شام ہوتے ہوتے نئے پرانے ستاروں کا جمگھٹ لگنے لگا پہلے سلمان اپنے بھائی ارواز اور پتا سلیم خان کے ساتھ آئے پھر کپور خاندان پہنچا ریشی کپور رندھیر کپور دونوں بالا صاحب کی خیریت لینے آئے کچھ پل کے لیے ہی میتھن چکرورتی بھی ماتوشی آئے تھے سب نے دل سے ان کی اچھی صحت کے لیے دعا کی اس سے پہلے توبہ جب یہ خبر آ رہی تھی کہ بالا صاحب کی صحت بگڑتی جا رہی ہے تب ان کا حال جاننے کے لیے فلمکار اشوک پنڈیت پہنچے ماتوشی سے باہر نکلنے کے بعد انہوں نے کہا کہ سب ہی ان کے جلد ٹھیک ہونے کی دعا کر رہی ہے دن چڑھنے کے بعد یہ خبر آنے لگی کہ ان کی صحت میں کچھ صدھار ہوا ہے مدھور بھندارکر نے بالا صاحب سے ملاقات کے بعد کہا کہ بالا صاحب پہلے سے بہتر ہیں بولیوڈ کا ایک بڑا طبقہ ان کے لیے دعائیں کر رہا ہے لطا منگشکر نے کہا ہے کہ وہ بالا صاحب تھاکرے کی بگڑتی صحت سے بہت پریشان ہے اور اشور سے ان کے بہتر سواست کی پرارتنا کر رہی ہیں بالا صاحب کی صحت پر بہت زیادہ دکھی اور چنتتوں وہ میرے گھر کے صدج سے جیسے ہیں اس لئے میں نے اپنی میوزک کمپنی کے سماروں کو آگے بڑھا دیا ہے میری پرارتنا بالا صاحب کے ساتھ ہے اہلے صبح دیر رات تک دوڑنے والا مہانگر کچھوے کی چال سے چل رہا ہے سڑکیں سونی ہیں فلموں کی شوٹنگ بند ہے مہانگری کو امید ہے کہ پردے سے باہر زندگی کا ٹائگر بیماری اور بڑھاپے کو مات دے گا اس کی دہار کا سنا جانا ابھی باقی ہے ویرند گھناوت کے ساتھ گورو ساوند ممبئی آج تک